اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی وی لوگ جناب آج ہے ووٹنگ ہمارے ہلکے پی پی ون ہفتی ایٹ میں اور میں جاری ہوں جی ووٹ کرنے اور ابھی میں نہیں بتا رہی کہ میں ووٹ کس کو ڈالنے والی ہوں کیونکہ یہ میں سیکرٹ رکھ رہی ہوں جب تک میں ووٹ ڈال نہیں رہتی اور میں واپس آکے بتاؤں گی کہ میں کس کو اور کیوں ووٹ ڈال رہی ہوں تب تک کے لیے لاپس پچی بنوالی ہے ہم ووٹ ڈالنے والی ہوں ہاں جی تو ووٹ میں نے ڈال دیا اور میں گھر جا کے بتاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نہیں بتا سکتی میں نے کس کو ووٹ ڈال ہے میرے کس ضبور ہم دیکھیں روڈ بلوک ہو چکا ہے بہت زیادہ راشت ہے دوسری سائٹ پہ یہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ آفس بنایا ان لوگوں نے ٹیمپریری اور بہت زیادہ یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں جشن بنا رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اپنا فلیگ تو سیدھا کردو آرام سے صحیح کرو صحیح کرو ہاں جی تو میں ووٹ ڈال کے گھر آ چکی ہوں اب میں بتاتی ہوں میں نے کس کو ووٹ کیا ہے ووٹ کیا ہے جی میں نے خورس کی کیا ایک کو لاسٹ ٹیم بھی ان کو کیا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ نون لیگ نے پی پی کے ساتھ کلیبوریشن کیا اس کے بعد تو مجھے واقعی وہ لوٹے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ ہمارے لیے جتنے بہتر نہیں ہیں جتنے محسوس ہوئی تھی خیر میں نے لاسٹ جو ووٹ ہوئے تھے 2018 میں تب بھی میں نے پی ٹی آئی کو ہی ووٹ کیا تھا اور آج بھی میں اگر سوچوں تو مجھے اس سے زیادہ بہتر کوئی محسوس نہیں ہوتا تو میں نے اگین انہی کو ووٹ کیا ہے اور میں اس معاملے میں بہت پرامل ہوں لیکن میں اتنی ایکسٹرمیسٹ نہیں ہوں کہ میں ہر کسی ایکسر لڑنا چھوڑنا شکر کر دوں ہاں تمہیں سے تمہیں سے مجھ سے وہ سب نہیں ہوتا وہ چیز مجھے پی ٹی آئی کی بھی اس سے بھی خلاف ہے جو مطلب گند پھلایا ہوگا ہے دونوں پارٹیز نے یہاں پہ پی پی ایون ففٹی ایٹ میں صبح سے تین دفعہ جھگڑے ہو چکے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ایک دوسرے کو پی ٹی آئی ان کو نون لیگ والوں کو چور چور کہہ رہی ہے وہ لوگ نون لکل کہہ رہے ہیں اور اپنے وزارڈ میں دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک بندہ بھی زخی ہو چکا ہے ٹی وی پہ بھی آیا ہوگا میرا فیال ہے آیا ہے اور اتنا برا یہاں پہ مطلب سچویشن ہوگی ہے اور اس چیز پہ مجھے دونوں ہی پارٹیز پہ اتراز ہے کہ مطلب آپ کی پلٹیکل بیوز آپ کی حد تک ہونے چاہیے مطلب پرسنل ہی ہونے چاہیے تو یہ ہماری اپنی چوائز ہے ہم کس کو بورٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں اس پاملے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا وہ کسی کو کیا کہے یوں تھی میں کیوں جھوٹ بولوں آج سے کوئی ساتھ چار پانچ سال قلے تک میں بھی یہی سب لیکن میں اتنا ایکسٹریمیس لیول تب بھی نہیں تھا لیکن پچھلے دو تین سال سے تو بہت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے حد سے زیادہ لوگ ایک دوسرے جانے دشمن رشتداریاں دور ہو رہی ہیں پرسنل ایکسپیڈنس گولتا ہے میرا اس پاملے میں تو کانڈلی پولیٹیکل ڈیوز کو پولیٹیکل ہی رنے دیں پرسنل نہ بنائے رشتداری جو سیاست سے بہت اوپر ہے تینکیو